وہ جو تیر مارنے کا ویڈیو جو دنیا نے دیکھا وہ حیدر آباد میں ہندو اور مسلمانوں کے امن کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا وہ کسی عبادتگاہ کے اوپر نہیں تھا وہ حیدر آباد کے امن کے اوپر تھا وہ حیدر آباد میں فسادات کرانے کے لیے کیا گیا میرے بھائی اگر احساس ہے تکلیف ہے اس عبادتگاہ کے لیے اگر تکلیف ہے تو کم سے کم اس عبادتگاہ کی عظمت کے لیے تو نکل کرو دالوں مندل اس کے لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بی جے پی کے امیدوار کسی ایک عبادتگاہ کی طرف مسجد کی طرف رخ کر کے اس طرح سے اشارہ کر رہی ہے کہ اس کے طرف تیر ماریں گے اب بھی آپ اوٹ نہیں دیں گے اب بھی آپ سمجھیں گے کہ نہیں نہیں حسد صاحب اب مندل اس جیت جائے گی میرے بھائی اگر احساس ہے تکلیف ہے اس عبادتگاہ کے لیے اگر تکلیف ہے تو کم سے کم مندل اس کے لیے نہیں تو کم سے کم اس عبادتگاہ کی عظمت کے لیے تو نکل کرو دالوں مندل اس کے لیے اگر آج بھی تم سوتے رہو گے تو پھر کم اٹھو گے اور وہ تیر مارنے کا وہ امیجنری طریقہ وہ کسی عبادتگاہ کے اوپر نہیں تھا وہ حیدر آباد کے امن کے اوپر تھا وہ تیر مارنے کا امیجنری طریقہ جو بتایا گیا ویڈیو آیا وہ حیدر آباد کے امن کو ختم کرنے کے ان کے عظائم دکھا رہے تھے وہ جو تیر مارنے کا ویڈیو جو دنیا نے دیکھا وہ حیدر آباد میں ہندو اور مسلمانوں کے امن کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا وہ حیدر آباد میں فسادات کرانے کے لیے کیا گیا میں تو حیدر آباد کی عوام سے بلکہ تیلنگانہ کی عوام سے دردمندانہ پیل کروں گا قصد الدین اویسی سے آپ کو نفرت ہو سکتی ہے یا اختلاف ہو سکتا ہے مگر شہر کا امن تو سب کے لیے ہے نا اگر حیدر آباد میں فساد ہوگا تو حیدر آباد کی ایکانومی ایسی ہے کہ یہاں پر اسی فیصد لوگ اگر روز گھر سے نکل کر کام نہیں کریں گے تو ان کے گھر میں چولا نہیں جلتا اگر گھر سے نکل کر کام نہیں کریں گے تو بچوں کی فیصد نہیں دے پائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ حیدر آباد کی عوام اس ویڈیو کو سامنے رکھ کر تیرہ مائی کے دن اس عبادتگاہ کو بھی دیکھیں گے اور بی جے پی کے اس ناپاک ازائن کو بھی دیکھیں گے اور حیدر آباد کے ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے حیدر آباد میں امن کو مضبوط بنانے کے لیے حیدر آباد کی اس محبت کو برخرار رکھنے کے لیے آپ نکل کر منجلس کے حق میں اوٹ دیں گے